مونسون کی بارشوں اور انڈیا کی طرف سے چھوڑے ہوئے پانی سے بہت سے گاؤں ڈوب رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو ہیڈ میں اس وقت پھول پانی کا لیول ہو چکا ہے اور پانی باہر نکل رہا ہے یہ پورا بارڈر زیرو لائن کا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید دوستو انڈیا کی طرف سے چھوڑا ہوا پانی اور بارشوں سے جنوبی پنجاب ڈوب رہا ہے پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے چیزیں اب نارمل سے اوپر ہو گئی ہیں پاکستان کا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں اس وقت دوستو علاقوں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے بارشیں بہت زیادہ مقدار میں ہو رہی ہیں اور بھارت کی طرف سے چھوڑا ہوا پانی بھی جنوبی پنجاب کو ڈوب رہا ہے دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بند لگا دیے گئے ہیں جو بھی اردگرد کے گاؤں تھے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اور دوستو یہ علاقہ جنوبی پنجاب کا ہے دریائے ساتلوج اور دریائے راوی کا پانی یہاں پر ملتا ہے اس کو ہیڈ بولتے ہیں دوستو جہاں پر پانی ملتا ہے اور پانی کا بہاؤ کا لیول بھی چینج کر دیا جاتا ہے لوگوں بڑی مقدار میں اس چیز کو دیکھنے آؤں ہیں دوستو یہ تماشا نہیں ہے اللہ پاک اس آفت سے ہمیں بچائے دوستو بارشوں اور سیلابی ریلے سے خطرناک حد تک تباہی نیک بارڈر پر بھی حل چل مچا دی ہے زیرو لائن کے اس پر چوکی پاکستان کی رینجرز کی چوکی پر بھی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے دستے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے لگے ہیں بہت سے گاؤں خالی کروا دیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ند نگاہ تک پانی ہی پانی ہے فلڈ امرجنسی کیمپ لگا دیے گئے ہیں رینجرز کی طرف سے اور بی ایس ایف کے جوانوں کو بھی اسی الیٹ جاری کیا گیا کیونکہ وہ بھی آج کل بہت زیادہ اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے ہیں دوستو آپ ہی اس وقت جو علاقہ دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب کا ہے جہاں پر دریائے راوی اور دریائے ستلج کا پانی ملتا ہے اس پانی کے ملنے سے جو یہاں کا نارمل پانی ہے اس کا لیول بڑھ گیا ہے جاری کر کے ان کو خالی کروایا جا رہا ہے دوستو اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں میں زیرو لائن اور پاک بھرت بورڈر پر آپ کو جا کر دکھاؤں گا کہ پانی کے ریلے نے کیا نقصانات دکھائے ہیں پوری ویڈیو یہ زیرو لائن کے ساتھ ساتھ ہے ہم چوکی کی طرف جا رہے ہیں زیرو لائن کے پاس پہنچ کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بھارت کی طرف سے پانی آیا ہے اس کا کیا خطرہ پاکستان کو ابھی چیلنا پڑ رہا ہے ابھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی صورتحال یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہاں سے اٹھا کر گاؤں کے گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پانی سڑکو یہ سڑک بہت انچی ہے جس پہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں ادروائز یہ پانی بہت زیادہ ہے بلکہ ایک جگہ پہ تو پانی کے جو یہ پانی ہے اتنی سختی کے ساتھ سڑک کے نیچے جمعی ہوئی مٹی کو بھی اپنی طرف لے کے جا رہا ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعاوں کی خاص طور پر آپ دعائیں کریں اور پاک بھارت بارڈر پر جتنا بھی جو نقصان ہو رہا ہے یا جو نقصان ہونے والا ہے اللہ پاک اس سے ہمیں بچائے دوستو سلاب کی انگامی صورتحال میں یہاں پر مختلف قسم کی ازانیں بھی دی جا رہی ہیں اللہ پاک اس انگامی صورتحال اور بارشوں کے رحمت بنائے اتنا نقصان پہلے ہو گیا ہے ہر سال ہمارا ملک پاکستان جو فلڈ ہے اس کو فیس کرتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے دوستو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم پہنچنے والے ہیں زیرو لائن پر اور بارڈر پر جہاں پہ پاک بھارت بارڈر ملتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا زیرو لائن پر ایک ایسی حالت ہے جو پانی کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ دعاوں میں یاد رکھے گا دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسے اور بھی فلڈ امرجنسی کی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہیں وہ بھی آپ جا کر دیکھ لیں اللہ پاک اس انگامی صورتحال سے ہمیں نکالے بس کچھ دیر میں میں وہاں پہنچنے والا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں پوری حالات آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گا دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بورڈر پر جہاں پر ملتے ہیں اور آپ کو میں دکھا دوں ہر طرف پانی ہی پانی ہے یہاں پر انگامی صورتحال سے نپنے کے لیے جو فوج کے رینجر کے دستے ہیں وہ آگئے ہیں یہ زیرو لائن کا بورڈر اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا